بہت شکریہ جناب ہمیں ان ساری نصدانوں پر فقر ہے جو اس مشن کے ساتھ اسٹیٹ رہے چھوٹی سے چھوٹا جو بھی ایک سینٹیسٹ یا چھوٹ جو ٹیکنوکیٹ تھا اس سے بڑھ کر جو چیئرمین ہے اس کو کہ سب مبارک وادی کے مستق ہیں جناب جب ہم اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں ڈینائنے ہی نہیں کرنا چاہیے جو سرکار کو جو سرکار کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اس کی سرانہ کرے اور اس کو مبارک دے پرائی میسٹر صاحب یا ڈاکٹر جتندر سنگھ جی جو اس کے ساتھ مابستہ رہے ان کا بھی وہی حق بنتا ہے لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں سب کو یہ زیان نشین کرنا چاہیے کہ یہ کنٹینیوڈی کا معاملہ ہے جناب جو بھی یہ سفر ہمارا رہا خلام ہے تو اس یہ سفر کی شروعات ہو گئی آئی سے پچاس ساٹھ سال پہلے جناب جب اسو کا قیام باملہ آیا گیا تو پہلے ایک ملک میں ایک سینٹیفک ٹیمپرامیٹ بنانے کے لیے جناب پانیت جوالال نہرو اور ان کے بعد ان کے جو ساتھی تھے ان کا یوگ دان رہا اور ہمارے جمعہ کشمیر میں بابا ایک قوم جہاں شیر کشمیر شیخ مدبلہ نے ایک سینٹیفک ٹیمپرامیٹ بلڈ کرنے کے لیے پہلے دن سے جو خود ایک سائنس میں ایک پوسٹ گریجویٹ تھے انیس سو تیس سے پہلے جنہوں نے ایک ماسٹر ساتھت کیا تھا ان کا بڑا امفیسز رہا ان کا بڑا زور رہا کہ وہ یہ ایک سینٹیفک ٹیمپرامیٹ بلڈ اپ ہو جائے تو وہ سارا سب مل ملا کے تو جو جمعہ کشمیر کے جو جو وہاں کے جو ابھی فارغ ہوتا ہے فارغ ہو گئی وہاں کی انیورسٹی سے باقی انیورسٹی سے وہ ساری دنیا میں آج بہت ہی سرانہ ان کا رول ہے اور ملک میں سرانہ رول ہے تو جناب اسرو کی جو شروعات ہو گئی وہ انیورسٹی سٹھ کی دہائی میں ہوئی تو اس وقت تو آپ خطی فلاس سے نیچے بڑی کثیر تعداد رہتی تھی جب پیل فور ایٹی کی بات ہوتی تھی جب ابھی گرین ریولیوشن نہیں آیا تھا ویٹ ریولیوشن نہیں آیا تھا تاب اس وقت اس پر کیندرت رہا توجہ رہی تو اس وقت سے جناب اس پر جو فوکس رہا تو اسی کی ایک پڑاو یہ ہے جو جندریان تین ہے یہ اس کا پڑاو ہے لیکن یہی انت نہیں اس کے بعد ابھی جو نئے پریاس ہو رہے ہیں نئے تجربے ہو رہے ہیں اور نئے مشن تشکل دیا جا رہے ہیں وہ بھی اس سمت میں آگے ہمیں لے جائیں گے ہمارے جو جو اقلا کے حوالے سے جو ہماری ترقی کی منزلیں اور ہوں گی اس سے اس کے آگے بڑی ہوئے ہیں تو جناب اسی پر ہمیں بس نہیں کرنا ہے لیکن جہاں تک ہمیں ان کو کریٹ دینا چاہیے جو پہلے دن سے اس کے ساتھ وابستہ رہے جو انہوں نے پہلے دن سے سینٹیفک جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کی بلڈ اپ کرنے میں جو انہوں نے اپنا رول کیا وہاں ہمیں جناب آگے لے جانا ہے اور اس کے لئے ہمیں دو تین چیزیں اہم ہیں ایک یہ ہے کہ جو آج کی تاریخ میں بڑا سٹار کیا جا رہا ہے اسرو کو یا جو باقی سپیس کے حوالے سے جو رسرچ پروگرام ہے وہ ہونا نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہم صرف شعباشی پر اپنا we should not rest on the laurels ہم شعباشی پر کا لحاف اوڑ کر نہ رہے جناب جو ابھی ہمارے ملک میں جو معاملے درپیش ہیں جو کہ ابھی اس پلینٹ کے حصے میں رہ رہے ہیں کوئی دیر سو کروڑ لوگ جو ان کے مسائل ہیں ان مسائل سے ہم نظری اوزل نہیں کر سکتے ان کو کبھی اپنی ان پر attention کام نہیں کر سکتے ہیں جیسے health care کا معاملہ ہے میں جنوب کشمیر کی بات کروں گا بڑے gaps ہیں health care میں بڑے gaps ہیں جناب جو safe drinking water ہے اس شعباشی میں ہم کہیں وہ نہ بھول جائیں جو وہاں پر ہمارے مسائل ہیں جو ہماری کثیر آبادی ہے اس کے جو مسائل ہیں اس سے اوجل نہ کریں اس کو اپنی نظروں سے اوجل نہ کریں اس پر focus کم نہ کریں تو جو ہمارے اس وقت کے مسائل ہیں تو ان مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں اس ضرورت ہے صرف ہم شعباشی پر ہم نہیں رہیں گے جناب جنوب کشمیر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج جناب کینیڈا کے پرائیم سٹر نے کہا ایک ایڈوائزری جائی کی ہے کہ یہاں جو وہاں کے ناغرک ہیں یہاں نہ جائیں اور اس کا سمرتن اور لوگوں نہیں کیا اور دیکھیں یہ ایک بڑی پریشانی کے معاملہ ہے تو کیسے ہم اپنے جو جمہوریت کی بات کریں گے جب جنوب کشمیر یہ کوئی ڈیڑھ کروڑ لوگ ہیں ان کو جمہوری حقوق کا حاصل ہی نہیں ہے اور وہاں پر دس سال سے ایک چنی ہوئی حقوق ہوتا رہی ہے اب یہ صحیح بات ہے یہ اس وشاہ کے باہر ہوگا تھوڑا لیکن بات یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم صرف شعباشی کی لحاف اوڑ کر بس غافل نہ ہو جائیں جو ہمارے مسئلے ہیں جو ہمارے چلنجز ہیں ان چلنجز سے تو جہاں اور ایک اور اتنان کی بات ہے اس حوالے سے جو اتصالوں کا جو ہمارا پروگرام ہے چندرین کا ایک یہ ہے کہ ہماری سارے وشیوں میں ہماری یہ خصوص ہوتا رہی ہے ہماری ایک گورہ ہوئے کہ ہم قدوبی جنوبی پر یہ لینڈ کی آسوا کی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو وابستہ تھے سارے سنٹسٹ وہ خواتین بھی ہیں خواتین سنٹسٹ بھی ہیں اور ہر کمیونٹی سے ہیں مسلم سے ہیں اور باقی جو بھی کمیونٹی سے ہیں ان سے وابستہ ہیں اور دوسری بات ہے سب پڑھ کر آئے ہیں ملک سے ہی کوئی ودیش سے پڑھ کر نہیں آیا تو اس سے ہمیں احساس ہونا چاہے کہ جنوبی یہاں پر یہ بڑے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں آئیٹی آز ان کی انہیں داگویل ڈالی ہمارے پہلے پرامیسٹر کے بعد جو کہتے تھے کہ بلائی بھگارو اور یہ سارے انشروشنز جو ہیں یہ نئے ہندوستان کے ٹیمپلز ہیں ٹیمپلز آف نیو انڈیا اس کے کر کے وہ بلا دے تھے تاکہ وہ پن پہ وہ سینٹیفیک ٹیمپرمیٹیو ملک کا وہ پن پہ تو یہ بڑی بڑی فقر کی بات ہے کہ سارے جو بھی اس کے ساتھ وابستہ رہا چھوٹے سے چھوٹے چھوٹا ہو لے کر بڑے سے بڑا جو سینزدان رہا وہ سارے انہوں نے یہاں ہی تعلیم حاصل کی اور ہر سیگیمنٹ آف سوئیٹی جو ہے اس سے وابست ہے اس سے آئے ہوئے ہیں اور ہر کمیٹی سے آئے ہوئے ہیں تو جہاں میں جہاں بدایی دیتا ہوں اس سرکار کو جو موجودہ ہے ان سینزدانوں کو اس کے ساتھ وابست ہے ساتھی میں یہ تلقین بھی کرتا ہوں ہمیں بولنا نہیں چاہے ان کو جنہوں نے اس کی داگ بیل ڈالی اب ہم اگر کسی عمارت کی پانچی مزل تعمیر کریں تو اس کا ملک نہیں ہے کہ ہم ان کو بول جائیں جنہوں نے اس عمارت کی بنیاد ڈالی اور چار مزلے بنائیں اور باقی جو ہمارا لقش ہے جو ہمارے آگے کیا جو مشن ہے وہ آگے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی اس کی کہیں انتہاں اور بھی ہے ابھی ہمیں اور آگے جانا ہوگا اور ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہوگی اور جب سب کا ساہیوگ ہوگا اور سب کی امانتہ دیں گے اور سب کو اگرائز کریں اور صرف ہم یسورب نہ کریں صرف اپنے لئے سارا جو گورو ہوگا جو شاہر شاباشی ہوگی بہت شکریہ موسیقی